بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی مریدوں پر نظر نور محمد کو سرنامی ایک صاحب اپنے دوستوں کے حمراض شیخ الاسلام خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بیعت کا شرف پانے کے لیے ملتان سے آستانہ آلیہ سیال شریف حاضر ہوئے پیر سیال لج پال شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک جاری تھا ہزاروں افراد حاضر تھے شیخ الاسلام خواجہ محمد کمر الدین اپنے سادہ لباس اور انداز میں رونک افروز تھے اور لوگ جوک در جوک بیعت کا شرف پا رہے تھے یہ شخص جو ملتان سے آیا تھا جس کا نام کوثر تھا اس کو محسوس ہوا کہ آپ کی داڑی مبارک شریعت کے مطابق نہیں اس نے سوچا کہ اتنی مخلوق بیعت ہو رہی ہے آپ کو کیا معلوم کہ کون بیعت ہوا اور اس کی کیا صورتحال ہے یہ سوچ کر وہ بیعت ہوئے بغیر واپس چلا گیا رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ الاسلام غریب نواز پیر سیال لجپال کے روزہ متاہرہ میں سرہانے والی جانب مجود ہے اور درباری محمد اسحاق تونسوی کو فرما رہے ہیں ریجسٹر لاؤ جو آدمی آج بیعت ہوئے ہیں انہیں درج کرو آپ نے اس دن بیعت ہونے والے تمام مریدوں کے نام ان کی ولدیت اور سکنت کے ساتھ تحریر کروائے اور آخر میں لخوایا نور محمد کوسر الوی والد میاں غلام رسول ساکن چک نمبر 165 زلہ جھنگ کو بھی پیر سیال لجپال کے غلاموں میں شامل کر لیا ہے حالانکہ وہ ابھی تک اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہا ہے صبح کوسر کی آنکھ کھلی تو زارو قطار آنسو بہنے لگے چند ماہ بعد دوبارہ سیال شریف حاضری نصیب ہوئی اس وقت شیخ الاسلام گریب نواز خواجہ محمد کمرود دین سیالوی رحمت اللہ علیہ بنگلہ شریف میں رونہ کفروز تھے چالیس کے قریب دیگر حضرات بھی حاضر خدمت تھے نور محمد نے قدم بوسی کی تو آپ نے داڑی شریف کو کنگا کر کے فرمایا کوسر اب تو میری داڑی سنت کے مطابق ہے کوسر نے فوراں قدم بوسی کر کے معذرت کی اور بیعت کا شرف پایا دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ